اور سب ہی انسان تھے اللہ تبارک و تعالی نے سب کو انسان بنایا یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں اس دنیا کے اندر ان کی بھی بیوی ہے ان کے بچے ہیں ان کے پڑوسی ہیں ان کا بھی سماج ہے ان کا بھی معاشرہ ہے اس کے باوجود وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے اسی معاشرے کے اندر رہ کر اسی سماج کے اندر رہ کر انہی برائیوں کے اندر رہ کر برائیوں کو ختم کرتے رہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلیف اللہ نفساً الا وسعہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن وعلى ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرات آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اگلی صفوں کو پھر کر لیں پیچھے نہ بیٹھیں سب سے پہلے اگلی صفوں کو پھر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو سوام بلے گا محترم بزرگو اور دوستو گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر کہ دنیا مومنین کے لئے قید خانہ ہے اور کافرین کے لئے جنت ہے دنیا کو مومن کیا سمجھے قید خانہ سمجھے اس بات کو سن کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور یہ بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کو قید خانہ سمجھ کر زندگی گزارنا تو بہت مشکل ہے عمومی طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے عام طور پر ہر ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھ کر زندگی گزارنا تو بہت مشکل ہے یعنی دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے کیوں اس لئے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے ہمارا ماحول ہے یہ بہت بگڑ چکا ہے بہت خراب ہو چکا ہے کہ سود کا کاروبار پھیل چکا ہے شراب اور جوے کی لانت پھیل چکی ہے فہاشی اور اریانی کا بازار گرم ہے تو ایسے میں انسان دین پر عمل کیسے کر سکتا ہے اور خاص طور سے یہ بات نوجوانوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ ایسا ماحول چل لہا ہے ایسا معاشرہ ہمارا ہو گیا ہے کہ دین پر کما حق ہو کوئی شخص عمل نہیں کر سکتا ہے ہم دین پر کیسے عمل کریں کیونکہ معاشرہ ہی ایسا ہے لوگ ہی ایسے ہیں ہمارا سماج ہی ایسا ہے تو یاد رکھئے کہ وہ اللہ رب العزت جو علیم بیدات السدور ہے جو علام الغیوب ہے جس نے یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے عطا فرمایا تھا کیا اس اللہ تبارک و تعالی کو نہیں پتا تھا یقینا یہ بات اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہوگی کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد ایک ایسا ماحول آئے گا ایک ایسا معاشرہ آئے گا جو بے دینی کے سائلام میں ڈوبا ہوا ہوگا بہت ہی خرام ماحول آئے گا ایسے سماج کے اندر ایسے معاشرے کے اندر ایسے معاشرے کے اندر کہ یہ دین ناقابل قبول ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے تو اس دین کو نہیں بھیجا تھا کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد یہ دین ناقابل قبول ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو ان چیزوں کا علم تھا اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ہم دین آپ کو دے رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ قیامت تک کے لئے اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کی کامیابی بھی اسی دین پر چلنے میں ہے اگر کوئی شخص اسلام پر نہیں چلتا ہے اس دین پر نہیں چلتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا يکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ کہ اللہ تبارک و تعالی تو آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں تنگی کا معاملہ نہیں فرماتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو بڑا آسان ہے پھر ہمیں مشکل کیسے نظر آ رہا ہے مشکل نظر آ رہا ہے یہ بات ہمارے ذہنوں میں کیسے پیدا ہو رہی ہے کہ آج کل کے ماحول میں ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے دین پر عمل کرنا نہیں میرے دوستو دین میں تنگی نہیں ہے دین تو آسان ہے الدین یسرن دین بڑا آسان ہے دین بڑا صاف سترا ہے یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے اور فطرت پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے دین پر عمل کرنا انسان کی نیچر ہے لیکن ہم نے نیچر کو بھولا دیا ہم نے فطرت کو بھولا دیا ہے تو معاشرے میں تنگی ہے ہمارے ماحول میں تنگی ہے دین میں تنگی نہیں ہے دین میں سختی نہیں ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دین میں بڑی سختی ہے دین پر کیسے عمل کریں ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے ماحول میں تنگی ہے ہمارے معاشرے میں تنگی ہے ہاں ہم معاشرے کی تنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں ہم اس ماحول کی تنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں اب اللہ تبارک و تعالی نے تو عام فرما دیا کہ تم کاروبار کر سکتے ہو صرف ایک کاروبار مت کرنا سودی لیندین مت کرنا سودی کاروبار مت کرنا باقی جتنے بھی حلال کاروبار ہیں کر سکتے ہو اب انسان یہ کہنے لگے کہ کاروبار کرنا تو بڑا مشکل ہے ہم کیسے کاروبار کریں تو اللہ تبارک وطالن تو نہیں کہا اللہ تبارک وطالن تو فرمایا کہ سب کاروبار کر سکتے ہو سوائے سودی کاروبار کے تو ہمیں معاشرہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آج کل ہم نے اپنے معاشرے کے ماحول کو معاشرے کے اثر کو ماحول کے اثر کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اس لئے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے دین پر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا ہے ہم نے اپنے اندر کی صلاحیت کو کھو دیا ہے اس معاشرے میں رہ رہ کر بلکہ اس معاشرے کے اثرات کو قبول کر کے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے دین پر عمل نہیں ہو سکتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حبشی جا رہا تھا راستے میں اسے ایک آئینہ نظر آیا اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک بدصورت شکل نظر آئی موٹے موٹے ہوت نظر آئے چپکیو ہی ناک نظر آئی اب اس نے اس آئینے کو پھیک دیا اور کہنے لگا کہ آئینہ اتنا خراب ہے اس لئے تو کوئی پھیک کر چلا گیا ہے حالانکہ آئینہ خراب نہیں تھا اس کی شکل اتنی بدصورت تھی جو آئینے کے اندر نظر آ رہی تھی تو دین میں تنگی نہیں ہے دین میں کوئی مشکل نہیں ہے مشکل ہمارے سماج کے اندر ہے تنگی ہمارے معاشرے کے اندر ہے تنگی ہمارے معاہول کے اندر ہے اور ہم نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ دین پر عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں دین پر تو عمل نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال ویان فرمائی ہے کہ ایک مریض حکیم کے پاس گیا حکیم ڈاکٹر کو کہتے ہیں ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا حکیم کے پاس گیا اس نے اپنا مرض بتایا حکیم نے اس مریض کو دیکھا اور تجویز کر دیا ایک نسخہ اس نے بتا دیا کہ یہ نسخہ استعمال کرو یہ دوہ استعمال کرو پھر مریض نے اس سے پوچھا کہ کوئی پرہیز وغیرہ تو حکیم نے کہا کہ ہاں یہ دو تین چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا باقی تمام چیزیں کھا سکتے ہو مثال کے طور پر بادی والی چیزیں بتا دی کیالو مت کھانا گوبھی مت کھانا بڑے کا گوشت مت کھانا جو بادی والی چیزیں ہوتی ہیں اب وہ مریض آ گیا دوہ استعمال کرنا شروع کر دی جب اس کو کھانا کی حاجت ہوئی سامان کی حاجت ہوئی سامان نے بازار گیا جب بازار گیا تو بازار میں دیکھتا ہے کہ وہی چیزیں مل لئی ہیں جن چیزوں سے ڈاکٹر نے بنا کیا تھا آلو گوبھی بہنگن بادی والی چیزیں مل لئی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں مل لئی ہے اب بڑا پریشان ہوا پریشان ہو کر کہنے لگا کہ حکیم کے علاج میں تو بڑی دکت اور پریشانی ہے اگر کوئی حکیم سے علاج کروائے گا تو بھوک کی وجہ تو مر جائے گا اس لئے ان سے علاج ہی نہیں کرانا چاہیے تو اس کو تنگی کہاں نظر آئی حکیم کے علاج میں اس کو تنگی نظر آئی حالانکہ تنگی کہاں تھی اس کی بستی میں تھی جس بستی میں وہ رہتا تھا کہ اس بستی میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ملتی ہی نہیں تھا تو اس کو تنگی نظر آئی حکیم کے علاج میں اسی طرح ہمارا بھی حال ہے ہمیں تنگی نظر آتی ہے دین کے اندر ہمیں تنگی نظر آتی ہے اسلام کے اندر مشکل نظر آتا ہے اسلام کے اندر کہ اسلام بہت مشکل ہے دین بہت مشکل ہے دین پر کیسے عمل کریں دین پر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے تو ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو صدارنے کی کوشش کریں ماحول کو صدارنے ماحول کیسے صدرے گا انسان سے انسان ہم اور آپ ہیں ہر آدمی اپنے اپنے کو صدارنے کی کوشش کرے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے کیوں ماحول ہم ہیں معاشرہ ہم ہیں سماج ہم ہیں جب انسان اپنے اوپر محنت کرے گا اور اپنے کو صدارنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ماحول صدھرے گا ماحول درست ہوگا اور اگر انسان دوسرے کو کمیوں کو دیکھتا رہے گا دوسرے کی برائیوں کو دیکھتا رہے گا اور اپنے آپ کو نظر انداز کرتا رہے گا تو پھر ماحول اور معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے تو معاشرے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ماحول کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دین بڑا آسان بنایا ہے دین میں بڑی آسانی ہے آج کل کہتے ہیں نماز میں کیسے شریک ہوں کیسے نماز پڑھیں بہت مشکل ہے نماز پڑھنا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نماز کو بہت آسان بنا دیا ہے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹھ کر پڑھ لو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے کر لو کتنی آسانی ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما دیتا ہے کہ نہیں کھڑے ہو کر تم کو پڑھنا ہے نماز تب یہ دین کے اندر تنگی ہوتی دین کے اندر مشکلات ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرمایا فرمایا کہ جس طریقے سے تم پڑھ سکتے ہو اگر وضوع نہیں کر سکتے ہو بیماری کی وجہ سے ایسی کوئی بیماری ہے کہ پانی نقصان کرتا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو لیکن نماز پڑھنا ہے کتنی آسان ہے دین کتنی آسان ہے نماز اسی طریقے سے روزے رمضان کے روزے فرض ہیں ضروری ہے رکھنا لیکن کوئی سفر میں جا رہا ہے تو گنجائش ہے کہ وہ قضا کر اس کو روزے کو چھوڑ دے بعد میں رکھ لے کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے تو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے بعد میں قضا کر لے تو اللہ سبارک و تعالی نے کتنی آسانی پیدا فرما رکھی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں تنگی کہاں نظر آتی ہے تنگی نظر آئے گی تو دین کے اندر تنگی اور مشکلات نظر آئیں گی تو اسلام کے اندر ہم اپنا معاشرہ نہیں دیکھیں گے ہم اپنا ماحول نہیں دیکھیں گے ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ دائریکٹ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے اسلام بڑا مشکل ہے اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے تو ہم نے اس معاشرے کے اندر رہ کر گندے اور برے معاشرے کے ماحول کو قبول کر لیا ہے اس کے اثرات کو اپنے اندر قبول کر لیا ہے تو اس کا اثر ہم نے اتنا قبول کر لیا کہ ہمارے اندر سے اچھائی کی صلاحیت یہ ختم ہو گئی جو ہماری فطرت تھی دین اسلام فطرتی دین ہے فطرت کا دین ہے تو ہم نے اپنے اندر کی فطرت کو خراب کر لیا ہے فطرت کو مس کر لیا ہے مٹا دیا ہے اس لئے ہمیں دین مشکل نظر آ رہا ہے کوئی شخص چارپائی پہ لیٹا رہے ایک سال تک لیٹا رہے چلنے کا نام نہ لے چارپائی پہ ہر چیز کرے ایک سال کے بعد جب وہ نیچے قدم رکھے گا ایک قدم بنانا چاہے گا تو قدم نہیں بڑھا سکتا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا قدم بنانا اب وہ یہ کہنے لگے کہ چلنا تو بڑا مشکل ہے تو اس کو کوئی سمجھائے گا کہ دیوانے چلنا مشکل نہیں ہے تو نے ایک سال جو چارپائی کے اوپر زندگی گزاری ہے تو نے اپنے اندر کی صلاحیت کو ختم کر لیا ہے جو چلنے کی صلاحیت تھی جو پیر بڑھانے کی جو طاقت تھی اس طاقت کو تو نے ختم کر لیا ہے صلاحیت تم نے ختم کر لی ہے حالانکہ انسان چل سکتا ہے اگر صحیح سالم ہو تو اسی طرح ہم نے اس گندے اور برے معاشرے کو اپنے اندر قبول کر لیا ہے اور جو اچھائی کی صلاحیت تھی دین پر چلنے کا جو جذبہ تھا ہم نے اس جذبے کو ختم کر دیا ہے آج بھی ہم نظر دورا کر دیکھیں اپنے سماج کے اندر اپنے معاشرے کے اندر تو ہمیں بہت سے سے لوگ نظر آئیں گے جو اسی ماحول میں رہتے ہیں جو اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اسی گندے سماج کے اندر رہتے ہیں لیکن انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑا ہے دین پر عمل کر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ یہ مشکلات نہیں ہیں کیا ان کے سامنے یہ معاشرہ نہیں ہے کیا ان کے سامنے یہ سماج نہیں ہے کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا ان کی کوئی ضرورتیں نہیں ہیں کیا ان کے پروسی نہیں ہیں کیا وہ لوگوں کا حقوق نہیں ادا کرتے وہ یہ سب کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جذبہ ہے ان کے اندر اچھائی کی صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر بھیجا کم و بیس سواؤلا کمیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور سب ہی انسان تھے اللہ تبارک و تعالی نے سب کو انسان بنایا یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں اس دنیا کے اندر ان کی بھی بیوی ہے ان کے بچے ہیں ان کے پڑوسی ہیں ان کا بھی سماج ہے ان کا بھی معاشرہ ہے اس کے باوجود وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے اسی معاشرے کے اندر رہ کر اسی سماج کے اندر رہ کر انہی برائیوں کے اندر رہ کر برائیوں کو ختم کرتے رہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں یہ نہ کہیں کہ دین تو بڑا مشکل ہو گیا ہے دین پر کیسے عمل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اسی معاشرے کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين